اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کیا رہے سے ہوں گے تو ویورز آج ہم لوگ بات کریں گے کرشی کے شگر کے مریضوں کے لیے جن کی بہت زیادہ جنسی کمزوری ہو جاتی ہے ان کے لیے ایک نسکہ ہے اور یہ بہت ہی بہتری نسکہ ہے اور سپیشلی یہ شگر کے مریضوں کے لیے بہتری نسکہ ہے آج ہم لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے استعمالات کیسے کرنا ہے اس کو کیسے آپ نے یوز کرنا ہے ان شاروں کے بارے میں آج ہم لوگ بات کریں گے ان کی پرائز کے بارے میں بات کریں گے اور ان کو کس طرح سے آپ نے استعمال کرنا ہے تو ویورز پہلے بات کر لیتے ہیں شگر کے مریضوں کو کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور ان کے لیے یہ چیزیں کتنی بہترین اور کتنی کار آمد ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شگر کے مریضوں کی ایک بہت شگر کے مریضوں کے لیے شگر جو ہے وہ آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے اور پاکستان میں اس کی جو تعداد ہے وہ روز بہت بڑھتی جا رہی ہے جو شگر کے مریض ہوتے ہیں انہیں دیگر مسائل کا تو سامنا کرنا پڑتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ جو سب سے زیادہ انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ جنسی کمزوری انہیں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں وہ ہم بیشتری نہیں کر سکتے ہیں اور اپنی شادی شدہ لائف کو بہت مشکل سے وہ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں شگر کا جو سبہ بنتے ہیں ان میں سے مٹاپہ ہے ورزش کی کمی ہے اور سست طرز زندگی ہے زیادہ کھانا اور وقت بے وقت کھانے کو کھانا اس کے علاوہ بزاری کھانا فاس فوڈ کا استعمال بھی شگر کے مریضوں میں اضافے کا باعث بن رہا ہے اور اگر شگر کے مریض توجہ نہ دیں اور خون میں شگر یعنی کہ گلوکوز کی سطح مسلسل زیادہ رہے تو اس سے جنسی کمزوری اور دیگر مسائل جنم لیتے ہیں ان میں میں آپ کو علامت بتا دیتا ہوں تو علامت میں بتا دیتا ہوں کس طرح کی جنسی کمزوری ہوتی ہے انتشار مکمل نہیں ہوتا اور دیر پہ نہیں ہوتا مادہ منوہ میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ مادہ منوہ کی رکت کے بھی مسائل ہیں یعنی کہ ان کے کتروں کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے جس سے فطری عمل میں مکمل تسکین نہیں ہو پاتی اور دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے اس حالے سے خوش نہیں ہوتے اور زندگی جو ہے وہ بالکل بھی اچھی نہیں گزرے ہوتی تو اب میں ویورز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ان چیزوں کا استعمال کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے یہ ٹیبلٹس ہیں شگر کی آپ نے صبح اور شام ان کو لینا ہے دو ٹیبلٹ پانی کے ساتھ دو دو ٹیبلٹ صبح شام اور اس کے علاوہ آپ نے یہ صفوف تبخیر ہے آپ یہ دیش سکتے ہیں ایک چمچا چاہ والا آپ نے پانی کے ساتھ لینا ہے کھانے کے بعد اور اس کے علاوہ اگر ہمیں بات کر لیں جن سے کیپسول ہے یہ تو یہ آپ نے ایک قدر دودھ کے ساتھ آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اور اس کے علاوہ ممسک سلطانی جواہر کیپسول جو ہیں آپ نے ایک قدر دودھ کے ساتھ اس کا استعمال کرنا ہے رات سونے سے پہلے اور یہ تلہ ہے ایک قسم کا تل ہوتا ہے یہ آپ نے حضور خاص پر اس کی مالش کرنی ہے اور اسے آپ تقریبا رات کو لگائیں اور اتنا ہی لگائیں جتنا کہ جذب ہو جائیں تو ویور سے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہائی بلڈ پریشر کی صورت میں آپ نے شفائی ٹیبلٹس لینی ہے اور آپ نے ایسی غزا کا استعمال نہیں کرنا جو کہ دیر پا حضم ہوتی ہے بلکہ آپ نے ایسی چیزوں کا استعمال کرنا ہے جو جلدی حضم ہو جائیں اور آپ نے گوز کا شوربہ استعمال کرنا ہے اور پرحیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے میٹھی چیزیں نہیں کھانی ہیں اور ایسی چیزیں بھی نہیں کھانی جو کہ دیر پا حضم ہو اور بادی والی چیزوں سے بھی آپ نے پریز کرنا ہے مرگی اور دوسری ایسی غزائیں جو کہ چکنائی والی ہوتی ہیں آپ نے اس سے بلکل پرحیز کرنا ہے تب ہی آپ کو اس نسکے کے فائدے ہوں گے تو یہ شگر والے مریضوں کے لئے ایک بہترین نسکہ ہے آپ بھی استعمال کیجئے گا انشاءالہ آپ کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور شگر والے مریض ضرور اسے استعمال کریں کرشے والے نے بہت زیادہ ریسرچ کے بعد اس نسکے کو ترتیب دیا ہے اور ایک بہترین نسکہ ہے یہ تو بہترز یہ تھی آج کی میری ویڈیو امید کر دوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھی گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ لائے گرواہ لائے گرواہ لائے لائے ہ